نمسکار سواگتہ آپ کا نیوزول انڈیا میں آپ کے ساتھ میں ہوں پارولتیاگی کیرل اور مہاراش میں کرونا کے بڑھتے آنکھوں نے ایک بار پھر سے چنتائیں بڑھا دی ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش میں درج نئے کرونا ماملوں کا اسی فیزدی حصہ صرف انہی دو راجے سے آ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں چھالیس ہزار سے زیادہ ماملے سامنے آئے ہیں جس میں سے چھتیس ہزار سے زیادہ نئے کیس صرف کیرل اور مہاراش میں درج کیے گئے وہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش میں کرونا سے چھے سو سات لوگوں کی موت ہو چکی ہے جس میں سے مہاراش میں دو سو سولہ اور کیرل میں دو سو پندرہ لوگوں کی موت درج کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی دیش میں ریکاوری ریٹ بھی سنتانوے دشم لگ چھے تین فیزدی بنا ہوا ہے چلی اب آپ کو گرافکس کے ذریعے یہ سمجھا دیتے ہیں کہ کون کون سے پانچ راجے ہیں جہاں سے کرونا کے سب سے زیادہ ماملے سامنے آ رہے ہیں کیرل اور مہاراش یہ دو راجے ہیں اور ایسے میں 31,445 کیرل سے ماملے سامنے آئے جبکہ مہاراش سے پانچ ہزار سے زیادہ وہیں آندر پدیس سے سولہ سو ایک ماملے آئے تو تمیلاڈو سے پندہ سو تیہتار اور اس کے علاوہ بھی بتا دیں کہ کل ماملے تین کروڑ پچیس لاکھ انٹھانوے ہزار پانچ سو تیس آئے ہیں اب تک سامنے تو ایسے میں بتا دیں کہ دو راجے ایسے ہیں کیرل اور مہاراش جہاں سے اب تک سب سے زیادہ ماملے سامنے آئے ہیں اور یہ سکریے ماملے جو ہیں تین لاکھ تیتے سزار سات سو پچیس ہیں وہی کیرل اور مہاراش کی بات کریں گے کیرل میں اکتیس ہزار چار سو پیتالیس ماملے سامنے آئے ہیں جبکہ مہاراش میں پانچ ہزار اکتیس ماملے سامنے آئے آندر پردیش میں سولہ سو ایک تمیلاڈو میں پندہ سو سے زیادہ کنناتک میں بارہ سو سے زیادہ ماملے سامنے آ رکھے ہیں یعنی کی کل ماملوں کی جو سنکھیا ہو گئی ہے وہ تین کروڑ پچیس لاکھ سے زیادہ ماملے اب تک سامنے آ چکے ہیں وہیں سکریہ ماملے تین لاکھ تیتیس ہزار سات سو پچیس ہیں اب تک اور ایسے میں بتا دیں کہ جہاں ایک اور کیرل سکتیس ہزار جو ماملے جرہ دینے والے آکڑے سامنے آیا ہے وہیں مہاراش میں بھی کورونا ماملے بڑھتے نظر آ رکھے ہیں تو ایسے میں دیش پھر میں کورونا کے آکڑوں کی بات کریں تو بھارت میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا وائرس کے چھالیس ہزار ایک سو چو سٹھ نئے ماملے سامنے آئے ہیں جبکہ چوتیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی ریکاوری بھی ہوئی ہے اور چھے سو سات لوگوں نے کورونا سے اپنی جان بھی کوائی ہے تو ایسے میں ایک بار پھر سے کورونا کے ماملے بڑھنے شروع ہو گئے ہیں کول ماملوں کی سنکھیا بھی تین کروڑ کو پارٹ کر چکی ہے اور سکریہ ماملوں کی سنکھیا ابھی بھی تین لاکھ سے زیادہ بنی ہوئی ہے جبکہ کول ریکاوری ماملے جو ہیں وہ بھی تین کروڑ سے زیادہ ہیں اور اب تر کورونا سے جان گوانے والے لوگوں کی سنکھیا چال لاکھ چھتے سزار تین سو پیسٹ ہو گئے ہیں ساتھی ویکسینیشن جو ہے وہ ساٹھ کروڑ سے زیادہ لوگوں کا ویکسینیشن ہو چکا ہے حالانکہ کورونا کی دوسری لہر کے دوران سنکرمنٹ کا کہر جھیلنے والی دیش کی رازانی ان دنوں بڑی راحت سے گزر رہی ہے اور ساتھی دلی میں پچھلے کچھ دنوں میں درج ہونے والے کورونا معاملوں کی سنکھیا بھی بیس سے کم ہے وہیں رازانی میں لگتا پانچوے دن کورونا سے ایک بھی موت نہیں ہوئی ہے یعنی کہ دیکھئے اس سے صاف طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کورونا کی دوسری لہر میں جو دلی میں تباہی دیکھی گئی تھی بھائیوے تصویریں و منظر دیکھا گیا تھا اب اس دلی کو کورونا سے راحت ملتی نظر آ رہی ہے کیونکہ لگتار معاملے جو ہیں وہ دلی میں بے حد ہی کم ہوتے نظر آ رہے ہیں اور لگتار پانچوہ دن ایسا ہے جہاں پر بیس سے کم معاملے جو ہیں کورونا کے سامنے آئے ہیں اور حالانکہ موتوں کی سنکھیا میں بھی بہت زیادہ گراؤٹ دیکھی گئی ہے تو بتا دیں کورونا ایک بار پھر سے جو ہے بے لگام ہوتا ہے نظر آ رہا ہے کیونکہ کیرل سے سب سے زیادہ جرانے والے معاملے سامنے آ رہے ہیں حالانکہ کیرل میں بیتے کچھ دنوں سے معاملوں میں گراؤٹ دیکھی جا رہی تھی معاملے کم آ رہے تھے لیکن ایک بار پھر سے کیرل میں معاملے چرانے والے لگتار سامنے آ رہے ہیں بیتے چوبیز گھنٹے کی بات کی جائے تو بیتے چوبیز گھنٹے میں کیرل میں ہی اکیلے اکتیس ہزار سے معاملے زیادہ سامنے آئے ہیں اور ایسے میں اب بھارت میں ایک بار پھر سے کورونا کے استطیق جو ہے وہ بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے بیتے کچھ دنوں سے پورے بھارت کی بات کر لی جائے تو کورونا کے معاملوں میں گراؤٹ درش کی جا رہی تھی اور ہر کوئی راحت کی سانس لے رہا تھا کہ کورونا کا سنکرمنٹ دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا ہے لیکن ایک بار پھر سے کورونا نے جو اپنا روپ ہے وہ دکھا دیا ہے اور معاملوں میں تیزی دیکھی گئی ہے اور پھر ایک بار بے لگام کورونا ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ 24 گھنٹے میں چھالیس ہزار سے زیادہ معاملے ساپتے آئے ہیں ایسے میں دو راجی ایسے ہیں چاہے وہ کیرل ہو مہراشت ہو ان دو راجیوں میں سب سے زیادہ معاملے جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں تو بتا دیں آپ کو کیرل میں سب سے زیادہ معاملے سامنے آ رہے ہیں اور وہیں دلی کی اگر بات کر لی جائے تو دلی سے لگاتار رہت بھری خبر آ رہی ہے دلی سے لگاتار پانچوے دن ہے بیس سے کم معاملے کورونا کے سامنے آئے ہیں ایسے میں دلی میں کورونا کی دوسری لہے کے دوران جو اسطحیتی بنی ہوئی تھی وہ اب کافی حد تک جو ہے کم اچھی ہو گئی ہے اچھی ہی کہیں گے وہ اس لیے کیونکہ اب کورونا کے معاملوں میں گراوٹ دیکھی جا رہی ہے اور یہ لگاتا پانچوہ دن ہے جب کورونا کے دلی میں بیس سے کم معاملے درج کیے گئے ہیں اور ایسے میں مرتیو در بھی جو ہے وہ دلی میں لگاتا گھٹی نظر آ رہی ہے حالکہ اتر پردیش بھی بات کر لی جائے تو اتر پردیش میں بھی اب کورونا کے معاملے کافی کم ہو گئے ہیں اور ہر روزانہ سو سے کم پورے اتر پردیش میں معاملے سامنے آ رہے ہیں اسی لیے یوپی سرکار نے بھی اب کورونا میں جو پاوندیا لوگڈان کے دوران لگائے گئے تھی ان میں بھی چھوٹ دے دی ہے اور کیونکہ معاملے لگاتا کم ہو رہے ہیں سرکار لگاتا یہ کہتی ہوئی نظر پہلے بھی آئی تھی کہ اگر لوگ کورونا کے معاملوں پروٹیکول کا پالن کریں گے اور معاملوں میں اگر کمی آئے گی تو کورونا کا جو نیم ہیں پروٹیکول بنائے گئے ہیں ان میں راحت ضرور دی جائے گی لیکن شاید یہی راحت اور یہی لاپروائی لوگوں کی اب بھاری پڑ رہی ہے جو اس طرح سے کورونا ایک بار پھر سے بے لگام ہو گیا ہے کیونکہ ایسے میں دیکھیں لگاتا کورونا کی تیسری لہر کی آشنکہ بھی جتائی جا رہی ہے آرہا کہ یہ لگاتا کہا جا رہا تھا کہ ستمبر اور اکٹوبر میں کورونا کی تیسری لہر سامنے آئے گی اور کیسز جو ہیں وہ زیادہ آئیں گے پیٹ کورونا کی آئے گی اکٹوبر میں اور ایسے میں ہر روزانہ تین سے چار لاکھ ایک دن میں معاملے سامنے آئیں گے تو کہیں نہ کہیں جو کورونا کے معاملے اب بڑھتے جا رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا ہے جو تیسری لہر کی آشنکہ جتائی جا رہی تھی اگر اسی طرح معاملے بڑھے تو وہ کئی حد تک سچ بھی ثابت ہو سکتی ہے افغانستان کا آتنگ جی ہاں افغانستان کی کابو لیوپورٹ سے ہزاروں لوگوں کا نکلنا لگتا جالی ہے لیکن اس سب کے بیچ 31 اگر سے امریکی سینہ نے اپنی واپسی پکی کر لی ہے تالیبان کی دھمکی سے تار امریکہ خود ہی اس دن پوری طرح سے افغانستان نہ چھوڑنے کا من بنا چکا ہے کئی ناٹو دیش بھی ایسا ہی کرنے جا رہے ہیں اور ایسے میں اب سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ ان سب کی واپسی کے بعد کابو لیوپورٹ کا کنٹرول آخر کس کے پاس ہوگا یہ ریپورٹ دیکھئے امریکہ اور ناٹو دیش 31 اگر کو اپنا بوریا بستر باننے کے لیے تیار ہیں اس کے بعد ریسکیو آپریشن کیسے چلے گا یہ بھی ساف نہیں ہے لیکن امریکہ نے سنکیت دیئے ہیں کہ تالیبان کی اور سے انہیں پھروسہ دیا گیا ہے کہ کابو لیوپورٹ کا سنچالن اب ان کے ہاتھوں میں ہی رہے گا ہماری اور مطر دیشوں کی یہی کوشش ہے کہ 30 اگر سے پہلے جو لوگ دیش چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں اب ایک طرف تالیبان پوری طرح سے کابو لیوپورٹ کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے تیار ہے تو دوسری اور ترکی نے ایوپورٹ پر اپنا دعوت ٹھوک دیا ہے ترکی کا ترک ہے کہ ہم 2002 سے ہی یہاں پر افغان لوگوں کی مدد میں چٹے ہوئے ہیں اگر امریکی اور ناٹو دیشوں کے فورس جا رہی ہے تو اس کے بعد بھی ہم یہاں پر مدد کے لیے تیار ہیں ترکی سینہ نے کابو لیوپورٹ کو اپنے کنٹرول میں لینے کی بات کہی ہے تاکہ 31 اگر کے بعد بھی جو لوگ چھوڑ کر جانا چاہیں انہیں کوئی دکت نہ آئے حالانکہ 14 اگر کے دن تالیبان کے قبضے کے بعد کابو لیوپورٹ سے ہزاروں لوگ ہر روز باہر نکل رہے ہیں قریب 25 سے 30 ہزار لوگوں کو ہر روز ویدیش بھیجا جا رہا ہے ان میں سے ادھیک تر امریکی سینہ لے جا رکھی ہے ایسے میں افغانستان سے نکلنے کا لوگوں کے لیے یہی سیف پیسج تھا لیکن اب جب امریکی ناٹو سینہیں چلی جائیں گی تب بڑا سنکٹ پیدا ہونے والا ہے امریکی راشت پتی جو بائیڈن نے اپنی سینہ کو 31 اگرس تک نکالنے کی بات کہی ہے لیکن اس کے بعد بھی امریکہ اور پیر یہاں پر جمائے رہ سکتا ہے افغانستان میں امریکہ کیمبس جا روس ویلسن کا کہنا ہے کہ 31 اگرس کے بعد بھی امریکہ کا افغانستان میں رول رہے گا ہماری تالیبان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے جس میں سبھی باتیں کلیر ہو جائیں گی لیکن 31 اگرس کے بعد بھی ہم امریکی لوگوں کو نکالنے اور یہاں کے لوگوں کو مدد کرنے کے لیے اپلود رہیں گے بیورو ریپورٹ نیوز ورل انڈیا افغانستان میں حالات بد سے بتر ہوتے جا رہے ہیں تالیبان کے دعوے کھوکلے ثابت ہو رہے ہیں اور تالیبان بھلے ہی افغانستان کے لوگوں کو سرکشہ مہیا کرانے کے دعوے کرتایا ہو پر تالیبان کا سی چہرہ یہ رہا ہے اور لگاتار سامنے آتا ہی جا رہا ہے اور تالیبان کے سبھی دعوے خوکلے اور محس دکھاوا ہی ثابت ہو جاتے ہیں جانکاری کے حطابق تالیبان کے لڑاکوں نے ٹولو نیوز کے ایک جنرلسٹ کی کابل ائرپورٹ کے بہار ہتیا کر دی اس سے پہلے بھارت کے فوٹو جنرلسٹ دانش صدقی کی بھی تالیبانی لڑاکوں نے ہتیا کر دی تھی وہی کابل ائرپورٹ پر بھگدر کی خبر ہے اور ایسے میں یہاں پچھلے دس دنوں میں کابل ائرپورٹ پر فائرنگ آب بھگدر میں اب تک پچیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے ٹولو نیوز کے مطابع جس پترکار کی جان کئی ہے ان کا نام زیار گیاد ہے اور زیار اور ان کے کیامرابین ساتھی کو تالیبان نے پہلے پیٹا تھا گھٹنا کے دوران دونوں افغانی لوگوں کی گریبی اور بیروزکاری کی ریپورٹنگ کر رہے تھے جس کے بعد ان دونوں پترکار کی موت ہو گئی تھی تالیبان کے لڑاکے جس طرح سے لگاتار یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اس طرح سے لگاتار تصویریں جو ہیں اس کی اُلٹ ہی نظر آ رہی ہیں چلیے زیادہ جان کاری کے ساتھ ہمارے جپٹی ایڈیٹر کاویندر چوہان چھوٹ چکے ہیں کاویندر جس طرح سے افغانی سان پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ تالیبان کے لڑاکے کہہ رہے تھے کہ ہم کسی کو بھی افغانی سان کے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے لیکن اب جو جان کاری مل رہا ہے ٹولو نیوز کے ایک پترکار کی ہتھیا کرتی گئی پہلے بھارت کے ایک پترکار کی ہتھیا کی گئی اب ایک افغانستان کے پترکار کی ہتھیا جی بلکل پارول آپ کو بتاؤں کہ تالیبان کی کسی بھی بات پر بھروسہ کرنا اپنے پیروں پر خود کلاری مارنے جیسا ہے تالیبان جتنی بھی باتیں کرتے لیکن وہ ہے تالیبان ہی وہ ایک آتنکی سگتھن ہے اس کی کسی بھی بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ تالیبان نے جب سرطہ حاصل کی تھی تالیبان کے لوگوں نے سیرے کہا تھا کہ نہیں مہلاؤں کو بھی جانے دیا جائے گا مہلاؤں کو بھی کام پر جانے دیا جائے گا پترکاروں کے ساتھ کسی بھی طریقے کی بربرتہ نہیں ہوگی پترکاروں کو ان کا کام کرنے دیا جائے گا انہوں نے سرکشہ دی جائے گی لیکن جیسے کہ ہمارے بھار کے پترکار دانے سے دیکھی کہ وہاں پر ہتھیا کرتی گئی اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم ہتھیا کرنا نہیں چاہتے تھے وہ دراصل بیچ کاؤنٹر میں وہ فض گیا تھا اس وجہ سے ہتھیا ہو گئی اور اب جو ٹولو نیوزواں کا ایک بہت بڑا چینل ہے نیوز چینل ہے وہاں کا فیموس چینل ہے اس کے پترکار کے بھتیا کی گئی ہے تو یہ تالیبان کا جو اصلی چہرہ ہے وہ زیادہ سمیت رہ نہیں پایا وہ لوگ شفاہ کر رکھ نہیں پایا اب ان کا جو اصلی روپ ہے جو ان کا اصلی چہرہ وہ نکل کر سامنے آنے لگا ہے کہ آپ ان کے خلاف بولیں گے تو آپ کی ہتھیا ہوگی آپ ان کے خلاف کچھ بھی کام کریں گے آپ کی ہتھیا ہوگی اگر آپ وہاں پترکارتہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ہتھیا ہوگی پترکارتہ آپ تالیبان میں نہیں کر سکتے آپ صرف ان کا گھڑگان کر سکتے ہیں ان کا مخفتر بن سکتے ہیں بلکل قاویند اور دیکھئے ہتھیا صرف یہی نہیں کہا کیونکہ دیکھئے پترکار جو ہے وہ سچائی دکھا رہے تھے وہ گریبی اور بیروزگاری پر ریپورٹنگ کر رہے تھے جس سمیں ان کی ہتھیا ہوئی ہے بلکل اور کسی بھی دیش میں کسی بھی دیش کی بات کروں کسی بھی ملک کی بات کروں اگر وہاں کے پترکار کی ہتھیا ہو جاتی تو آپ وہاں کے سماعت کی حالت سمجھ سکتے ہیں کیا ہوتی ہوگی تو وہاں کے اگر سماعت کا آئینہ بننے کی کوئی کوشش کرتا ہے کوئی پترکار کوئی بھی چیز دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی ہتھیا ہو جانا صاف دکھاتا ہے کہ وہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں پر شاسن جو ہے اب آتنکیوں کا ہو چکا ہے اور اب کوئی بھی چیز وہاں پر اصل طور پر جیسے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک ڈیموکریٹک سوسائیٹی اور ویسا کچھ دکھانے کی وہ سراسر جھوٹ ہے سراسر گلت ہے وہاں پر جو آتنکی ہیں وہ راج کر رہے ہیں قبضہ کر لیا ہے انہوں نے اور اب جو سامان ناغرک ہیں وہاں پر ان کو کس طریقے سے جندگی جیون دیاپن کر رہا پڑے گا وہ آپ اسی بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پترکار اپنا کام کر رہا تھا اس کی اس طریقے سے ہتھیا کر دی گئی تو تالیبان میں اب ایک چیز صاف ہے کہ نہ پترکارتہ کر سکتے ہیں نہ مہلائے باہر کام پر جا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی سامان ناغرک ان کے ویروت میں سواروچہ کر سکتا ہے بلکل کاویند اور اسی لیے دیکھئے روزانہ تالیبان کی بات کرے لڑاکوں کی تو وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اپنی چھوی اچھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہر روزانہ تصویر آ رہی ہے وہ کسی سے چھپی رہی ہے وہ صاف طور پر تالیبان کا چہرہ دکھاتی ہیں اسی میں ہر روزانہ دیکھئے ائرپورٹ پر بھی بھگدر جیسے حالات ہیں اور اسی لیے جو لوگ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اپنی دیش واپس جانا چاہتے ہیں وہ نہیں جا پا رہے کیونکہ لڑاکیں جو ہیں وہ چوویز گھنٹے اپورٹ پر موجود رہتے ہیں جی بلکل پارول یہ کتنی بھی اپنی چھوی چمکانے کی کوشش کر لیں کتنا بھی اچھا بننے کی کوشش کر لیں لیکن یہ رہیں گے تالیبان کے تالیبانی یہ آتنکی سنگٹھن ہے ان کا جو آتنکی ٹیگ ہے یہ اس سے خود کو الگ کر ہی نہیں سکتے یہ کتنی بھی کوشش کر لیں یہ دکھانے کی ہم سرکشہ دیں گے لوگوں کو کتنی بھی کوشش کر لیں بتانے کی ہم نے یہاں پر شاتن جو کیا ہے وہ بلکل پر ایک حرارکی کے سہت ہے لیکن یہ سب محض جھوٹ ہے محض دکھاوا ہے کیونکہ جو تصویریں نکل کر بار بار سامنے آ رہی ہیں کہ ائرپورٹ پر جو لوگ انہوں نے کہا تھا کہ سیف پاسج دیں گے سب کو نکلنے کے لیے کھلی چھوٹ دیں گے لیکن وہاں پر بھگدڑ ہوتی ہے وہاں آئے دن کوئی نہ کوئی مر رہا ہے بچوں کی موت ہو رہی ہے محلاؤں کی موت ہو رہی ہے آدمیوں کی موت ہو رہی ہے انہوں نے کہا پترکاروں کو سرکشہ دیں گے پترکاروں کی جس طریقے سے آج تولو نے اس کے پترکار کی حتیہ کر دی گئی اس سے پہلے دانے صدقی جو بھارت کے بہت شاندار پترکار سنگٹھنی رہنے والا ہے اس کے ساتھ ان لوگوں نے شروعاتی دور میں کہا تھا جب انہوں نے ستہ حاصل کی تھی کہ محلاؤں کو لے کر محلاؤں کو بھی سرکشہ دیں گے اب ان کا کلی بیان آیا ہے کہ محلاؤں کو سرکشہ ابھی نہیں دے پائیں گے کیونکہ ہمارے جو لڑاکے ہیں وہ محلاؤں سے کس طریقے سے برطاؤ کیا جاتا ہے اس کو لے کر وہ ٹرینڈ رہی ہے تو یہ کس طریقے کا بیان ہے آپ اس کو خود سمجھ سکتی ہیں تو تالیبان جو ہے کتنی بھی باتیں کر لے یاتنگ کی سنگٹھن ہے اور پورا وشو اس تاری تصویروں کو دیکھ رہا ہے جو کی شرمناک ہے کس طریقے سے پترکار کی حتیہ کر دی جاتی ہے وہاں پر مطلب یہ سمجھ سکتی ہیں آپ کسی بھی دیش میں اگر پترکار کی آواز دوائی بھی جاتی ہے تو وہ مرا ہوا سماج پیدا کرتا ہے وہاں پر تو ایک پترکار کو ہی مار دیا گیا ہے تو اس سے وہاں کا جو عام ناغرک ہے کس طریقے سے زندگی دی رہا ہے کس طریقے سے پترکار کسی بھی دیش کی بات کر لے جائے میڈیا جو ہے پترکار جو ہے وہ دیش کی آواز اٹھاتے جنتا کی آواز اٹھاتے لیکن جب وہی سرکشت نہیں ہے اس کی ہی ہتھیہ کر دی جائے گی تو وہاں کی جنتا کا کیا ہوگا یہ ہر کوئی جان سکتا ہے یہ بلکل جنتا کی کیا حش ہے وہاں پر جنتا کین حالاتوں میں جی رہی ہے یہ ہم لوگ صرف باتیں بتا سکتے ہیں خبریں بتا سکتے ہیں لیکن جو احساس ہے اس کو محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ لوگ تل تل کر مر رہے ہیں وہ لوگ روزانہ مر رہے ہیں جس طریقے سے جن کا گھر تھا باہر تھا جن کے پاس گاڑیاں تھیں جن کے پاس تمام سادن تھے جن کے پاس نوکری تھی سب کھو چکا ہے اب ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ شام تک وہ جندہ ہے کل کا سورج جو ہے وہ دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ پائیں گے یہ حال ہے وہاں کے لوگوں کا وہاں کے لوگ ایک جہانم میں رہ رہے ہیں ایک جہانم کی زندگی عاپت کر رہے ہیں وہاں پر ان کے اوپر آتنکی بندوق کی نوک پر شانسن کر رہا ہے اور پترکار اب کیا کر سکتا ہے پترکار تمام کوششیں کرتے ہیں ٹولو نیوز جیسے کہ وہاں کا بہت پیمز چینل ہے سب سے پہلے جب انہوں نے قبضہ کیا تھا اس کے بعد ٹولو نیوز نے ہی بروڈکاست شروع کیا تھا اور ٹولو نیوز نے کہا تھا کہ ہم ہر سچائی دکھائیں گے لیکن دیکھئے کتنے دن ہوا ہیں ابھی ہفتہ پار نہیں ہوا ہے اور اس طریقے کی گھٹنا ہے شامنے آنے لگی ہیں تو باقی پترکار کیسے کام کر پائیں گے یہ دیکھیں در الگ چیز ہے اور نہ درنا ایک الگ چیز ہے لیکن اگر آتنکی سنگھٹنوں کے سامنے ہمارے پترکار جن کی طاقت صرف کلم اب باتیں کتنی بھی کر رہی جائے کہ کلم بہت بڑی طاقت ہے لیکن بندوق جن کے سامنے ہوتی ہے اگر وہ کلم کو اس طریقے سے مار دیں گے تو باقی لوگوں کا تو حوصلہ ٹوٹے گئی جی بلکل کعویندر چلی آپ کا بہت بہت شکریہ میں ایسا جنڈنے کے لیے اور اس تمام جانکاری کے لیے تو تالیبان نے ایک اور پترکار کی جان لے لی ہے پہلے بھارت کے پترکار کی ہتیا کر دی گئی تھی دانے صدقے کی اب ٹولو نیوز کے پترکار کی جان لے لی گئی ہے حالانکہ ٹولو نیوز کے مطابق جس پترکار کی جان لی گئی ہے ان کا نام زیار یاد ہے اور ایسے میں زیار اور ان کے کیمرویند ساتھی کو تالیبان نے پہلے پیٹا تھا اور کھٹنا کے دوران دونوں ہی افغانی لوگوں کی گریبی اور بے روز کاری پر ریپورٹنگ کر رہے تھے یعنی کہ اگر اب آپ کو افغانیستان میں رہنا ہے تو تالیبان کے اشاروں پر ہی چلنا پڑے گا اور اگر آپ نے سچائی دکھانے کی کوشش کی تو آپ کا یہی خاشر کیا جائے گا افغانیستان مدے پر سرودالی بیٹھک جی ہاں بھارت کی کیند سرکار نے افغانیستان کی گھٹنا کرم کو لے کر سرودالی بیٹھک پلائی ہے جو ابھی چل رہی ہے سرودالیہ کاریب بھارت دوارہ افغانیستان وفاسے اپنے ناکرکوں کو نکالنے کے لیے بڑے استرپاو ریسکیو مشن چلا رہا ہے اور لوگوں کو نکالنے کا کام لگاتار جاری ہے بھارت اب تک سیکرو ناکرکوں کو کابل سے دلی لا چکا ہے اور آکے بھی بھارت کی افغانیستان تالیبان کو لے کر کیا برنیتی رہے گی اس پر سرودالیہ بیٹھک میں چرچہ ہو رہی ہے سرودالیہ بیٹھا کولے کا شیف سینہ سانسر جنادن کیرتی کر کا بھی کہنا ہے بھارت سرکار کتنے لوگوں کو نکال رہی ہے کیا کسی بھارتیوں کو نقصان ہوا یہ سب جانکاری سرکار کو دینی چاہیے امریکہ کی جو ہتیار تالیبان کے ہاتھ میں لگے ہیں ان پر بھارت کی سرکشہ ایجنسیوں کی کیا نظر ہے اور انپٹ کیا ہے اس کو لے کر بھی جانکاری دینی چاہیے شیف سینہ نے مانگ کی ہے کہ جو ہندو اور سکھ افغانستان سے واپس آ رہے ہیں انہیں ناگرکتہ بھی ملنی چاہیے افغانستان کے مسئلے پر سرودالیہ بیٹھاک چل رہی ہے اور ایسے میں ویدیش منتری ایس جے شنکر اس بیٹھاک کی اگوائی کر رہے ہیں جس میں سب ہی دلوں کو افغانستان کولے کا جانکاری دی جا رہی ہے اور افغانستان کے مسئلے پر سرودالیہ بیٹھاک ہو رہی ہے بتا دیں اینکے پریم چندر للن سنگھ وینے وشم اور پرسندہ اچارے اس بیٹھاک میں کے لیے سنسد بھی پہنچے ہیں اور ایسے میں ویدیش سچیو ہر شرنگلہ بھی پہنچ چکے ہیں بھائی پورو کینڈری منتری شہرد پوار سہیت کئی وپکش کے نیتا بھی اس بیٹھاک میں شامل ہو رہی ہیں چلیے دیفنس ایکسپرٹ پرافل بکشے ماہ ساتھ جڑ چکے ہیں پرافل جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا نیوز وول انڈیا پر پرافل جی سب سے پہلے یہی جاننا چاہوں گی کہ افغانستان کے مدے پر آج سرف دلیے بیٹھاک ہو رہی ہے بھارت کا کیا رکھ رہنے والا ہے دیکھئے یہ سرف دلیے بیٹھاک کی جو آپ بات کر رہی ہیں یہ ہماری ہماری جو ایکشن جو ہم نے بھارت پر میں لینے ہیں جی دیکھنا پڑے گا اس سارے گین کے اندر ہمیں اپنے فیالے کے بارے میں سب کو سردلیے بیٹھاک کو ایک ساتھ سوچ کرنا پڑے گا اور سب سے پہلی بات ہے انڈین ڈائیسپورا کے جس میں لوگ ہیں انڈین نول کے لوگ جو اور ہیں جن کو ہم لاسکتے ہیں اور جو بھی ہماری پالیسی جو کہتی ہیں ان کو لے کے آنا ہے میرے خیال سے جس جس کو ہم لاسکتے ہیں اور بھارتی اے فوس ایک بہت اچھت کاروائی کر رہی ہے جس کی ڈیفکلٹی کے ساتھ میں ہم لوگ اپنے جہازوں کو لے کے جا رہی ہیں قضاکستان کے ثرو اور کس طریقے سے ان کو وہاں پہ الگ رکھا ہوا ہے بھارت نول کی لوگوں کو کس طریقے سے ان کو اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی impossible فیٹ ہے اس کو سب سے پہلے اس کو کار کرنا پڑے گا اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس پرابلم کو آپ کس طریقے سے رکا جائے کیونکہ طالبان پہلے بھی بھارت کی سیکیورٹی کے حاوی تھا اور ابھی بھی حاوی ہو سکتا ہے کیونکہ طالبان میں بہت سارے فیکشن ہیں کچھ فیکشن بھارت کو سپورٹ کرتے ہیں کچھ فیکشن بھارت کو سپورٹ نہیں کرتے کیونکہ یہ بڑی لوس آرگنائزیشن ہے اور یہ ریڈیکل ریلیجینٹیوں پر پیسٹ ہے اس میں وشواس نہیں کیا جا سکتا ہم کو اپنی چنپہ کرنی پڑے گی اور سب سے پہلی بات ہے طالبان کا افект کشمیر میں آئے گا کشمیر کا مطلب ہے کہ ہماری جمہور کشمیر کی گاٹی اور اس ایڈیا میں جہاں سے پہلے سے ہوتا رہا ہے کیا ہماری وہاں پہ سیکیورٹی ٹھیک ہے ہماری وہاں سیکیورٹی ٹھیک نہیں ہے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں نہیں ہے ابھی تک ہمارے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس سمیں بھی ہمارے سیکیورٹی فورسز آتنکیوں کے ساتھ جوج رہے ہیں گولہ باری چل رہی ہے اس لیے چل رہی ہے کیونکہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اتنی ساری ہیں اتنی انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ایک کمانڈر کنٹرول سٹکچر میں نہیں ہیں ہم کو انٹرنل کمانڈ کنٹرول سٹکچر ٹھیک کرنا پڑے گا اور سارے کا سارا ایک ہیڈ کے اندر کرنا پڑے گا وہ ہیڈ سیڈی ایس کے اندر میں رہے گا تاکہ سب کو پورا کنٹرول رہ چکے کیا ہو رہا ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے یہ جتنی انٹیلیجنس اور پیرابیلیٹری فورس سارے ایک کمانڈ میں اندر میں آنے چاہیے اس کو کرنے میں بہت دیری لگ رہی ہے کیونکہ سب کو اپنی اپنی روٹی سیکھنی ہے پرابلم انٹرنل ہندیا کی ہے اس کے بعد میں ہم کو دیکھنا پڑے گا ان کی کہاں سے سپورٹ پولٹیکل سپورٹ کون کر رہا ہے کوریت کر رہا ہے پی ڈی پی کر رہا ہے جو بھی کر رہے ہیں اور گپکر الائنس کر رہا ہے اس کے خلاف کیا ہمارے پرکانونی پروادھان ہیں اگر نہیں ہیں تو کانونی پروادھان کو بنانا پڑے گا نئے کانون خری کرنے پڑے گے جیسے اپنے ٹاڈا کو ریموکیا ٹاڈا کو واپس بلانا پڑے گا یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اس میں داننی پڑے گی اور تب ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا یہ بیٹھاک چل رہی ہے سرودل یہ بیٹھاک اس میں افغانستان کے مدد کی بات رکھنے کے لیے کانگیا تھا تو کیا یہ بیٹھاک کشمیر کے مدد پر ہو رہی ہے یہ کشمیر کا مدد تو اس لیے اپنے ہاں آئے گا کہ بیسیکل ہمارے کو سب سے زیادہ پھر کشمیر پہ ہوگی اگر طالبان آور کنٹرول جاتا ہے جو حصہ ہندوستان کا سب سے جس میں گھاتک پرہار ہوگا اس کو سب سے پہلے بچانا ہوگا طالبان کی پرابلم طالبان اگر افغانستان نہیں رہے تو ہمیں کیا پرابلم ہے پرابلم تو ہمیں یہ ہے کہ جب ہمارے بھارت بھول کے لوگوں پر اثر پڑتا ہے اور بھارت کی بھومی پر اثر پڑتا ہے تو ہمارے کو پرابلم آتی ہے اس لیے اس کے پر سوچ بچار کر کے رکھنا ہوگا اسی میٹنگ کے اندر اور بھی اس میٹنگ میں یہ دیکھنا پڑے گا کیا بھارت پی اوکے لینے کو تیار ہے جب ہم نے پی اوکے لے لیا ہوتا تو ابھی طالبان وکان بورڈر کے اندر وکان ویلی میں سالکہ سارا ہمارا گروڑ میں ہوتا وہ نہیں ہے کیونکہ پی اوکے ہمارے پاس نہیں ہیں ہم نے کہہ تو دیا پی اوکے لے لیں گے پر کپنی اور کرنی میں بڑی دیر ہو گئی ہے ابھی تک نہیں لیا سب سے پہلے ہمیں یہ سوچ بچار کرنا ہوگا ساری پولیٹیکل پارٹی اس کے ساتھ ملکے آپ کیا کہتے ہیں اگر ہم پی اوکے لیتے ہیں سب کو ہاں نا میں جواب دینا ہوگا تب بات بنے گی یہ دیدے رام جلازے رام یہ آگے پیچھے کی بات نہیں چلے گی اور اس کے بعد میں نیک نئی پولیسی کریئٹ ہونی ہوگی جہاں تو ان کا پیسہ آ رہا ہے جہاں تو ان کا ایمنیشن آ رہا ہے اس کو کیا کیا جائے یہ پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہیں طالبان کو اور ان کو اس کا کیا کیا جائے اور کیا ہم ملٹری ابھیان میں جو اگر امریکہ نیٹو فورسز چلاتی ہیں کیا اس میں بھارت کو بھاگ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے یہ کلیرلی ڈیفائن ہونا چاہیے اس میں کوئی اوپر نیچے کی بات نہیں ہونی چاہیے یا جہاں کوڈ کی بات آئی تھی کوڈ میں ہماری ایک ایکسرسائز کاک ہو رہی ہے کیا ملٹری الائنس کی بات بھی آئے گی کیا اس کو بھی ہم بھاگ کریں لیکن ہم بھاگ کرنے میں ہی شرماتے ہیں تو نتیجہ نہیں نکلتا آپ میٹنگ میں جنڈا میں پوائنٹ نہ رکھیں تو کوئی کوئی آپ کو اگلی نہیں اٹھائے گا یہی پرابلم ہے ہماری ہم اپنے جو ڈیسکل سوال ہوتے ہیں اس کی طرح آخ بند کر لیتے ہیں جی چلیے پرافل جی آپ کا بہت بہت شکریہ نیوس فورڈ انڈیا کے ساتھ جنڈنے کے لیے تو آج کیندر سرکار نے افغانستان کی گھٹا کرم کو لے کر سرودلی بیٹھک بلائی ہے جو سرودلی بیٹھک ابھی چل رہی ہے ایسے میں پردان منتی نریند مودی نے کہا ہے کہ سبھی وپکشی دلوں کو یہ جانکاری دی جائے گی کہ اب تک کتنے لوگوں کو وہاں سے نکال لیا گیا اور کتنے لوگوں کو نکالا جائے گا آگے کیا رنڈیتی ہوگی اس پر بیٹھک میں چرچہ ہوگی اور ویدیش منتری ایس جائشنکر اس تمام چیزوں کو لے کر جانکاری جو ہے وپکشی دلوں کو ساجہ کریں گے ایسے میں شف سینہ نے سرکار سے مانگ بھی کی ہے کہ وہ وہاں سے اب تک کتنے لوگوں کو نکالا گیا ہے یہ جانکاری سبھی اچھی طرح سے وپکشی دلوں کو دے اور ساتھی وہاں سے آنے والے ہندو اور سکھ ناگرکوں کو جو ہے ناگرکتہ بھی بھارت کی دے اور ایسے میں تالیبان کو لے کر کیا رنڈیتی رہے گی اس پر بھی سرودلی بیٹھک میں چرچہ چل رہی ہے اس وولیٹن میں پھلاک لیے اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے نیوز وول انڈیا